بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہانی ہم افیشل میں خوش آمدید آج پر دوستوں میں آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں نئے آنے والی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو چلے بڑھتے ہیں کہانی کی جانبی سردیوں کی طویل سرد رات تھی ہر شے پر ایک جامت ہموشی چھائے ہوئی تھی ہر سو ایک خو کا عالم تھا ساری دنیا میٹھی اور گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی ایسے میں حیدر ہان کی انجانے ہوف سے آنکھ کھلی اس کا سارا وجود پسینے سے شرابور تھا اور اس کا سانس دھونکی کی طرح چل رہا تھا اور پھر یکا یک اس کے جسم میں سنسناہر ڈور گئی اپنے بستر میں کسی غیر مرعی مخلوق کی موجودگی کے احساس نے اس کی خاص باقتہ گر دیئے ہیدر ہان کے خلق سے زوردار چیخ نکلی تھی دوسرے کمرے میں بچوں کے ساتھ سوئی اس کی بیوی دوڑی دوڑی آئی اس کے پیچھے ہی بچے بھی اس کے سہمے سہمے چلے آئے تھے کیا ہوا؟ بیوی تیزی سے اپنے شوہر کی طرف لپکی تھی ہیدر ہان نے اپنے بچوں کی جانب دیکھا اور سنبھل گیا بچوں کے خوف سے زرد پڑھتے رنگ اس کو ترپا گئے تھے کچھ نہیں ڈراؤنا خواب دیکھا تھا نین میں چیخ نکل گئی وہ اپنے خاص پر کابو با چکا تھا اسے بتا تھا اگر میں نے اپنے اندر کا خوف ظاہر کر دیا تو میرے بیوی اور بچے جو پہلے ہی گھر میں غیر انسانی حرکتوں سے ڈرے اور پریشان ہیں مزید خوف زدہ ہو جائیں گے آؤ بچوں میرے پاس آ جاؤ اس نے اپنے بچوں جو کہ دونوں لڑکے تھے اپنے قریب ہلایا اور اپنے ساتھ بستر پر لٹا دیا جاؤ نگینہ تم بھی لیٹ جاؤ اس کی بیوی پریشان نظروں سے اسے تکتی ہوئی ساتھ والے چارپائی پر جا کر لیٹ گئی کچھ ہی دیر میں اس کے بیوی اور بیٹے نیند کی وادی میں اچھر چکے تھے جبکہ حیدر ہان کی عین اور انچو ہو چکی تھی جانے کی اسے یہ یقین ہو چلا تھا کہ کچھ غلط ہونے جا رہا ہے اس کی نظروں کے سامنے بار بار ماضی کی فلم ریوائن ہو کر آ جاتی تھی ضمیر کے چبن تیز سے تیز تر ہو چکی تھی اس کی آنکھوں میں یادو کے رنگ لخو در لخو چر رہے تھے اسے اپنا انجام نظر آنے لگا تھا وہ کروٹ پر کروٹ بدر رہا تھا صبح نور کی کرنے پوری طرح بیدار ہو کر درو دیوار کو روشن کر رہی تھی آج بہت دنوں بعد سورج نے اپنی اس شکل دکھائی تھی حیدر ہان جا چکا تھا لیکن اس کا دل بستر سے نکلنے کو نہیں جا رہا تھا اس کی بیوی نگینہ اسے کئی مرتبہ پرکار چکی تھی کہ ناشتہ کر لیں بچے سکول جا چکے ہیں ارجے حیدر کب سے یوں ہی پرے رہیں گے وہ جو رات پیش آنے والے واقعے میں کھویا ہوا تھا چونگ پڑا نگینہ ایک بار پھر اس کے سرحانے آنکھڑی ہوئی تھی آتا ہوں تم چلو وہ انگڑائی لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اس کا رخ غسل خانے کی جانب تھا ابھی اس نے غسل خانے میں پاؤں رکھا ہی تھا کہ نگینہ کی چیخوں نے حیدر خان کو کھلا کے رہ دیا وہ الٹے قدموں دوڑا اور باوچی خانے میں آ گیا جہاں نگینہ اپنے آنچل سے لپٹی آگ کے شولو کو خاتو سے بجا رہی تھی جو بڑی تیزی سے بڑک رہی تھی حیدر خان نے جلدی سے اس کا آنچل گردن اور کمر سے الگ کر کے فرش پر پھینکا تھا نگینہ خوف سے تھر تھر کامتی ہوئی حیدر سے لپٹ گئی تھی حیدر نے فرش پر پڑے آنچل کو دیکھا تھا جس کی آنکھ حیرت انگیز دور پر خود ہی بچ چکی تھی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اس نے نگینہ کو خود سے مزید قریب کر لیا اور اسے باہر سہن میں بچی چارپائی پر لاکر بٹھا دیا اس کے ہاتھوں کو دیکھا جو آگ بجانے کی کوشش میں ہاں سے جل چکے تھے اور آبلے ابر آئے تھے نگینہ بہت ڈری اور سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی حیدر نے اس کے ہاتھوں پر دوال لگائی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا آگ کیسے لگی تھی کدھر دھیان تھا تمہارا مجھے نہیں پتا حیدر مجھے کچھ پتا نہیں میں تو چائے کی دیکچی چولہے پر چڑھا کر دودھ نکالنے کے لیے موڑی تھی کہ اچانک ایک عجیب سی آواز میرے کانوں میں پڑی آواز کیسی آواز حیدر چونکا تھا ہاں آواز شاید کوئی پکا رہا تھا آگ لگے گی ہاں آگ لگے گی بس اتنی سی آواز میرے کانوں میں پڑی اور اس کے بعد میرے دوبٹے نے آگ پکڑ لی حیدر کو تفصیل بتاتے ہوئے نگینہ کا رنگ ایک بار پھر رزرٹ پڑ چکا تھا حیدر نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا یہ کیا ہو رہا ہے میرے خدا اس نے قرب سے آنکھیں میچ لی ایک جھماکہ سا ہوا تھا اس کی نظروں کے سامنے شولو میں گھرا ایک مقان کا منظر اس کی بند آنکھوں میں دھر آیا تھا اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی اوہ میرا ماضی اس کے لبو سے بے احتیار نکلا تھا حیدر نے جب خوش سمحالا تھا تو اس نے خود کو اپنی بیوہ خالہ کے گھر پایا تھا اچند ماں کہی تھا کہ اس کے والدین ایک ناگہانی موزی مرت کر شکار ہو کر دنیا سے چل بسے دودیال والوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کو پڑوان چرہتا اس کی ماں کی ایک ہی بہن تھی جو این جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اس کی واحد اولاد ایک لڑکی تھی جب اس کی خالہ نے اپنے بھانجے کو بیاروں مددکار پایا تو وہ اسے ساتھ لے کر اپنے گھر چلی آئی یوں حیدر اپنی حالہ کی گود میں پرورش پانے لگا اس کی خالہ کے لڑکی بانو حیدر کی صورت میں کھلونا آ گیا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں جوان ہوتے گئے حیدر کب بانو کے دل میں اترا اسے کوئی خبر نہ ہوئی بانو عام سے نقوش والی سنہری رنگت کی مالک لڑکی تھی جبکہ حیدر بہت ہی خوبصورت لڑکا تھا سفید رنگت اور تیکھے تیکھے سے نقوش اس کی خالہ بہت امیر نہ تھی لیکن پھر بھی ان کا خاتھ ہاتھ سے کھلا تھا ایک خوبصورت سا گھر تھا جو مرتے وقت ان کا مرحوم شوہر ان کے نام کر گیا تھا لیکن ساتھ ہی لاکو کا کرزہ بھی تھا جو بیوی نے ہی ادا کرنا تھا حالہ حاسی جیدہ ہاتون تھی دکانوں سے خاصل ہونے والا کرایا اس مہنگائی کے دور میں ناکافی تھا سو انہوں نے کپڑے سینے شروع کر دیئے تھے ساتھ ہی بانو کو بھی سلائی میں تاک کر دیا وگر اس کے شوہر پر لاکو کا جو کرزہ تھا وہ کسی بھی صورت اترتا دکھائی نہ دیا تو مجبوراں دونوں دکانیں بیچ کر کرزہ اتارنا پڑا باقی کی رقم تین لاکھ انہوں نے بالوں کے نام سے بینک میں اکاؤنٹ کھلوا کر رکھ دی تھی حیدر اس وقت آٹھویں کلاس کا طالب انہوں نے تھا بانو کو پڑھائی سے کوئی خاص رغبت نہ تھی اس نے ساتھویں کے بعد ہی تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا بکت خزنے کے ساتھ ساتھ حالہ بیٹی کی طرف سے خاصی فکر من رہنے لگی تھی کیونکہ بانو پر ٹوٹ کر جوانی آئی تھی وہ اس کے رشتے کے لیے کوششیں کرنے لگی تھی حیدر دسویں جماعت پاس کرنے کے بعد ایک قریبی میڈیکل سکورڈ پر سلس مین لگ چکا تھا اس وقت حیدر کی عمر وہ مشکل چودہ پندرہ سال ہوگی لیکن اچھی صحت اور قط کارٹ کی وجہ سے وہ بیس بائیس سال کا نظر آتا تھا یہاں اس کی دوستی ایسے لڑکو سے ہو گئی جو صرف عیاشیاں کرنے کے لیے پار ٹائم جوب کرتے تھے حیدر کی رنگ ڈنگ بھی بدلنے لگے اس نے خود پر توجہ دینے شروع کر دی کسرتی بدن اس کی کمزوری تھا اس نے جم جانا شروع کر دیا چنہی ماہ میں اس کا بدن ایک باڈی بلڈر کے بدن کی طرح نظر آنے لگا نائٹ جینز اور خاف بازوالے شرٹ پہن کر جب وہ گھر سے نکلتا تو بہت سی لڑکیاں آنکھیں بڑھنے لگتی ایسے میں بائیس سالہ بانو اپنے خالہ ذات کے سپنے آنکھوں میں سزانے لگی بہانے بہانے سے اس کے آگے پیچے پھرنے لگی اس کی لو دیتی ہوئی سیاہ آنکھیں خیدر کو پریشان کر دیتی وہ جیسا بھی تھا مگر اس نے آج تب کسی لڑکی کے بارے میں غلط انداز میں سوچا نہ تھا حالانکہ اس کے دوست لڑکیوں کے قصے مزے مزے لے کر ایک دوسرے کو سناتے تھے وہ تو لڑکیوں کو دیکھ کر نظر جکانے والا انسان تھا مگر ایک رات اس سے وہ کچھ ہو گیا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا اس رات وہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کر کے خاصی دیر سے گھر لوٹا تھا خالہ سو چکی تھی اس نے سمجھا کہ بانو بھی سو گئی ہوگی وہ نہائی تھی خاموشی سے آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر خلقی سی دستک ہوئی وہ چونک کر اٹھ پیٹھا اس سے پہلے کہ وہ پوچھتا کہ کون ہے بانو دروازہ کھول کر اندر آ گئی تھی تو اس وقت سب حیریت تو ہے وہ پریشان ہو گیا تھا جواب میں بانو نے خچکیاں لے کر رونا شروع کر دیا تھا وہ گڑبرا کر اٹھ کے اس کے پاس کھڑا ہو گیا بتاؤ تو کیا ہوا ہے بانو نے خچکیوں پر قابو پایا اور حیدر سے مخاطب ہوئی حیدر پتا نہیں تم میرے بارے میں کیا سوچو اور کیا نہ سوچو مگر یہ حقیقت ہے کہ میں تمہیں بے پناہ پیار کرنے لگی ہوں تمہارے علاوہ کسی اور کی ہونا میرے لیے سخانے روح ہے میں کب تمہاری مخبت میں گرفتار ہوئی مجھے خود خبر نہیں لیکن میں اتنا جانتی ہوں حیدر کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی بانو کے کھلے اقرار پر وہ خکا بکا سا رہ گیا تھا ابھی وہ کچھ بولنے کے قابل بھی نہ ہوا تھا کہ بانو نے خات میں پکڑا ہوا چاکو اپنی کلائی پر رکھ لیا حیدر اگر تم نے مجھے اور میری مخبت کو ٹھکرایا تو میں اپنی جان لے لوں گی حیدر نے بخلا کر چاکو اسے پکڑنا چاہا وہ تیزی سے پیچھے اٹھی نہیں حیدر ایسے نہیں پہلے یہ بتاؤ تم مجھ سے پیار کرتے ہو یا پھر نہیں چاکو بچسور بانو کی کلائی پر تھا حیدر بھری طرح سے پھج چکا تھا اس کے ہونٹو سے بے احتیار نکلا تھا ہاں میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں بانو کا چہرہ کھل اٹھا تھا وہ دور کر حیدر کے سینے لگ گئی تھی حیدر کے جسم میں چھونٹیاں سے رنگ گئی بانو کا نازک بدن اس کے جسم کو دہکا رہا تھا وہ حیدر کے اندر سمٹی جا رہی تھی حیدر نے اس کے گرد باہو کا خلقہ کس دیا اور اسے بستر پر لے آیا بانو خوچ پردگی کے عالم میں اس کے ساتھ کھینچی چلی آئی دونوں جوان تھے تنہائی تھی ایک ریلہ آیا اور سب کچھ بخا کر لے گیا باقی رہ جانے والے کچھ اقرار تھے اور ہمیشہ کے لیے ایک دوجہ کا پنکے رہنے کا گول تقریباً ایک ماہ کے بعد بانو نے شادی پر زور دے دیا تو حیدر نے خالہ سے بات کرنے کا کہہ دیا اور اس رات کا کھانا کھانے کے بعد حیدر نے خالہ کے سامنے یہ مددار بھی رکھ دیا خالہ تو خوشی سے جھوم اٹھی انہیں اور کیا چاہیے تھا یوں بانو اور حیدر جھٹ پر رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے تھے بانو بہت محنت کرنے والی بیوی ثابت ہوئی خیدر بھی جیسے اس پر جان ہی دیتا تھا مگر پھر ہوا یوں کہ ایک رات اچانک خالہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور ان کے جاتے ہی گھر کے حالات یکا یک بگڑنے لگے حیدر جو خروق بانو کی مخبت کے گنگاتا تھا بدلنے لگا اس کا زیادہ وقت گھر سے واہر گزرنے لگا بانو سے لڑائی جگرہ اور گالی گلوچ روز کا معمول بن گیا آہستہ آہستہ بات مارپیٹ تقات پہنچی مارپیٹ کے دوران دو دفعہ خمل ضائع ہوا بانو کی صحت حراب رہنے لگی وہ چرچڑی اور بدمزاز ہو گئی تھی اور پھر یہ بھی ہوا کہ حیدر کو نشے کی لط لگ گئی اب وہ ہر وقت نشے میں دھت پڑا رہتا اور نشہ پورا کرنے کے لیے گھر کا سازو سامان تک بیچ آتا بانو سے کبھی روکتی یا کچھ کہتی تو اسے روئی کی طرح دھنکی رکھ دیتا تھا ایک روز حیدر کو کوئی پرانا شرابی کبابی آیاش دوست مل گیا اور اسے آیاشی کی ایک نئی راخ دکھائی کیوں نشے میں ہوت کو ضائع کر رہے ہو چار دن زندگی ہے ایش کرو یار ایش کہاں سے ایش کروں کچھ پلے ہی نہیں حیدر نے بیزاری سے کہا تو اس کا دوست ہس پڑا پھر جو کچھ اس نے حیدر کی کان میں کہا اسے سن کر حیدر کی آنکھیں چمک اٹھی اس روز حیدر گھر لوٹا تو بالو کس میں ہاسی تبدیلی محسوس ہوئی حیدر پہلے کی طرح ہو گیا تھا نشہ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا حیدر نے اس پر اپنی محبت کا ایسا جال پہنکا کہ اس سے وہ نکل نہ سکی جو کچھ کہتا آنکھیں مند کر کے اعتبار کر بیٹھتی وہ ایک بار پھر سے امید سے ہو گئی پھر ان کے ہاں بیٹی ہوئی بیٹی کی پیدائش پر حیدر نے خود کو بہت خوش ظاہر کیا تھا اس کے لیے ڈھیرو شاپنگ کی بالو کے لیے بہت سی چیزیں حرید کر لائیا تھا بیٹی پیدا ہونے کے ٹھیک ایک سال بعد حیدر بانو کے دونوں ہاتھ تھامے بیٹھا تھا ابانو خاصی کمزور ہو گئی تھی اس کے سر میں سفید بال بھی آ چکے تھے وہ بھوڑی دکھنے لگی تھی لیکن بھوڑی ہوئی نہیں تھی پچی سالہ حیدر کی محبت کی جود چوہر دم اس کی آنکھوں میں جلتی تھی جبکہ حیدر کی نظرے تو صرف اس رقم پر تھی جو بانو کے آکون میں اس کی ماں نے جمع کروائی تھی بانو میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں مجھے پیسو کی اشت ضرورت ہے مجھے ایک دوست نے اپنے بزنس میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے ففٹی ففٹی شیئرز یار میرے پاس تو اتنی رقم نہیں لیکن اگر تم جاہو تو میں بزنس کی دنیا میں اپنا نام چمکا سکتا ہوں امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے فائدہ ہی فائدہ سوچو بانو ہماری بڑی سی کوٹی ہوگی کار نوکر جا کر اور ہماری بیٹی مہنگے سے مہنگے سکول میں پڑھے گی وہ بانو کو سبز باغ دکھانے لگا بانو نے ہیدر پر بھروسہ کیا اور بینک سے اپنی جمع پونجی میں سے دو لاکھ کی صورت میں اس کی ہاتھ پر رکھ تھی جب تک رقم چلی ہیدر نے خوب عیاشی کی بانو کو دکھانے کے لیے گھر سے غائب رہتا کہ وہ بزنس میں مضروف ہے جب رقم ہتم ہوئی تو ایک بار پھر روتا ہوا بانو کے سامنے کھڑا ہوا بزنس میں گاٹے کا رونا رویا تو اس بار بانو سے رقم دیتے ہوئے ہچکچائی کیونکہ بس ایک لاکھ کی رقم تھی جو اس کے پاس رہ گئی تھی ہیدر بھی چلاک تھا کسی نہ کسی صورت بانو سے یہ رقم نکلوا ہی لی اور خوب سوچ سمجھ کر اس لاکھ کے ساتھ مزید اپنے دوستے ادھار لے کر ایک چنرل سٹور کھول لیا مگر جل ہی اس کی آمدین والی رقم بھی عیاشی میں اڑا دی پھر سٹور میں مال ڈالنا تھا مگر دوستوں نے ادھار دینے سے انکار کر دیا بلکہ پہلے سے دیئے گے ادھار کا مطالبہ بھی شروع کر دیا ہیدر کی پریشانی بڑھتی گئے اس ٹور کو تالہ لگ گیا گھر میں دو وقت کی روٹی مشکل ہو گئی اسی دوران بچی بیمار ہو گئی دوائی تک لینے کے پیسے نہ تھے بھالوں نے کپڑے سیکر گھر کی دال ہنڈی چلا رکھی تھی اس سابر عورت کی زبان سے کبھی کوئی شکوا یا شکایت نہ نکلی تھی وہ واقعیتا ہیدر سے مخبت کرتی تھی ہیدر کی حالت بہت بری ہو چکی تھی تب ہیدر کے شیطانی دماغ میں ایک اور شیطانی پلان آیا اس نے بانو سے کہا ہم یہ گھر بیش دیتے ہیں کرزہ اتار کر باقی چو رکم بچے گی اس سے چھوٹا موٹا گھر حدید لیں گے یا پھر کرایا کے فلائٹ پر رہ لیں گے بانو نے جب یہ سنا تو وہ ترپ اٹھی اس کی بہت سے زیادہ وابستہ تھی اور سب سے بڑھ کر یہ اس کے مواب کی خون پسینے کی کمائی سے بنا تھا بانو جان گئی تھی کہ خیدر ایک خودگرس لالچی اور احسان فراموش انسان ہے اس نے آج تک بانو کو کوئی سکھنا دیا تھا اس کی بیٹی دس سال کی ہونے والی تھی بانو سمجھ چکی تھی کہ یہ شخص کبھی بھی اس کے حقوق پورے نہیں کر سکتا نہ ہی اس کو احساس سے ذمہ داری ہے اگر اس نے گھر بیش دیا تو ہم فٹ پات پر آ جائیں گے بانو نے زندگی میں پہلی دفعہ حیدر کو انکار کیا بلکہ نہ صرف انکار کیا بلکہ اسے کھڑی کھڑی سنا کر گھر سے نکل جانے کو کہہ دیا حیدر خیرت سے بانو کو دیکھتا رہا پھر غصے سے اس گھر سے نکل گیا بانو اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر بہت روئی تھی اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے آئندہ زندگی کس طرح گزارنی ہے اور اپنی بیٹی کی زندگی کو کس طرح بہتر بنانا ہے اسے آئندہ آنے والی صبح کا انتظار تھا لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ رات اس کی زندگی میں صرف اجالہ نہیں بکھرنے دیکھی حیدر گھر سے نکل کر ایک دوست کی طرف آ گیا وہ شولو میں لوٹ رہا تھا اس عورت کی یہ مجال کہ وہ مجھے حیدر خان کو انکار کریں وہ غصے سے کھول رہا تھا اس کی آنکھیں خون اگر رہی تھی وہ بستر پر پڑا کروٹ پر کور بڑھ رہا تھا آہرکار وہ اٹھا اس کا دماغ بہت کچھ سو چکا تھا وہ دوست کے گھر سے چپکے سے نکلا اور بانو کے گھر آ گیا اس کے ساتھ پیٹرول کین تھا یہ سردیوں کی سرد ترین رات تھے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبکے پڑے تھے حیدر بانو کے گھر کے سامنے کھڑا تھا اس نے دروازہ بچایا بانو نے دروازہ کھولا تو اس کو دکھیل کر اندر داخل ہو گیا ذرا دیر میں بانو کو چارپائی کے ساتھ بان دیا اس کی معصوم بچی نور بانو کے پہلو میں سو رہی تھی بانو نے حیدر کو بہت واسطے دیئے اپنا اور اس کا رشتہ یاد دلائیا اپنے ماں کے احسانات یاد دلائے مگر حیدر کی آنکھوں پر خوص کی پٹی اور سر پر خون سوار ہو چکا تھا اس نے چارپائی کے طرف پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی تھی بانو بے حصو خرکت پٹی پٹی آنکھوں سے حیدر کو باہر سے دروازہ بند کر کے جاتے ہوئے محسوس کرتی رہی تب ہی وہ چیخی تھی حیدر کے کانوں میں اس کے آخری الفاظ کونج رہے تھے یاد رکھنا حیدر میں تمہیں کبھی چین سے نہیں جینے دوں گی میں آؤں گی تم سے انتقام لینے جلا دوں گی تمہیں تمہیں جلا دوں گی بانو کی یہ باتیں سن کر حیدر خاص پڑا تھا مرنے کے بعد کون واپس آیا ہے کہتا ہوا وہ واپس اپنے دوست کے گھر پہنچ گیا وہ جس خاموشی سے گیا تھا اسی خاموشی سے واپس آ گیا تھا اور پھر اگلے روز اس کی جلی ہوئی لاشو پر بیٹھا وہ ماتم کر رہا تھا محلے اور آس پاس کے فراد خاموش اور افسردہ کھڑے تھے ہر کوئی اسے دلاسے دے رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں خود کو مبارک بات دے رہا تھا اس ناپسندیدہ وجود سے چھٹکارہ ملنے پر جو زبردستی اس پر مسلط ہو گئی تھی چالیس سن کے بعد حیدر ہاں نے وہ مکان بیچ دیا تھا کرز اتار کر اس نے باقی رقم سے چھوٹا سا مکان لے لیا اور پھر سٹور میں مال ڈال لیا چھوڑے ہی عرصے میں اس نے ترقی کر لی اور چھوٹی سی سیکنڈ ہینڈ کار ہرید دی پھر اس کے ایک دوست نے شادی کا مشورہ دیا تو اس نے نگینہ سے شادی کر لی جس سے اس کے دو جروعہ بیٹے پیدا ہوئے جن کی عمر اس وقت چار سال تھی بانہ اس کی بیٹی کے قتل کے بعد اس کی زندگی میں کافی خلچر رہی لیکن چار سال کے بعد وہ پرسکون ہو گیا لیکن اب ان واقعات نے اسے جنجور کر رکھ دیا تھا اس کی راتو کی لین اور بھوک بلکل اٹ چکے تھی اچانک بلکل اچانک حیدر کا کاروبار دن با دن گاٹے میں جانے لگا یہاں تک کہ اس کے جنرل سٹور پر تالہ لگنے کی نوبت آ گئی تو اس نے کار بیج ڈالی لیکن پھر بھی وہیں حالات ہو گئے بیوی تنگی کا رونا روتی تو بچوں کے تعلیمی احراجات پہاڑ جیسے دیکھتے بیوی کا زیور تک بیج دیا مگر پھر بھی سمجھنا آتی پیسہ کہاں گیا یہاں تک کہ گھر کی قیمتی چیزیں بھی ایکے کر کے بگ گئی اب جو حیدر خان زندگی کا حساب لگانے بیٹھا تو سوائے حسارے کے کچھ نہ تھا ماضی شدت سے یاد آتا تو راتو کو اٹھ کر بیٹھ جاتا اب تو کچھ دنوں سے حیدر خان کو اپنے گھر میں بانو اور نور چلتے پھرتے نظر آتے اس کو اپنے لیے ان کی آنکھوں میں نفرت اور انتقام کی شولے لپکتے نظر آتے گھر کے کھڑکیاں دروازے خود بہت بجنے لگتے برطن گر کر ٹوٹتے تو کبھی کہیں خود بہت آگ بڑک اٹھتی تھی اس روز بھی حیدر کو ہاب میں بانو دمکی دیتی ہوئی نظر آئی تھی کب تک بچوں کے حیدر آگ لگے گی آگ اور پھر وہ انچے کہکہے لگاتی اپنی بیوی بیٹھی کو چھاتی سے لگائے آگ پکا رہی تھی حیدر ہاں نے بچی کو دیکھا تو کلیجہ مو کو آ گیا اس کا جلسہ ہوا وجود باہر کو نکلے ڈیلے اس کی چیخیں نکل گئی وہ گبھرا کر اٹھ پیٹا اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے رضائی ہٹائی اور بیوی کو آواز دی نگینہ نگینہ آدھی رات کے گپ اندھیرے کمرے میں حیدر کا خوف مزید بڑھ گیا تھا نگینہ کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ ہمت کر کے اٹھا اور کمرے کی لائٹ آن کی بٹی کے جلتے ہی نظر آنے والے منظر نے اس کے بدن سے خون نچوڑ لیا تھا سامنے بانو اپنی بچی کو گوت میں لیے کھڑی تھی حیدر کے بیوی بچے بے حص و حرکت رسی سے بندے ہوئے تھے بانو خدا کے لیے خدا کے لیے بانو میرے بیوی بچوں کو چھوڑ دو وہ گرگرا رہا تھا وہ رو رہا تھا مجھے مار دو لیکن انہیں چھوڑ دو یہ بے قصور ہیں وہ خاص چھوڑے کھڑا تھا اس کی بات سن کر بانو نے وحشت انگیز کہہ کہے بلند کیے تھے چھوڑ دو ان کو بے قصور ہیں واہ حیدر واہ پہلے یہ تو بتاؤ میرا اور میری معصوم بچی کا کیا قصور تھا کیا بگاڑا تھا ہم دونوں نے تمہارا وہ غصے سے پھنکاری تھی آج تمہیں کوئی معافی نہیں ملے گی حیدر کے دیکھتے ہی دیکھتے کمری میں آگ کے شولے بڑک اٹھے تھے حیدر نے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا مگر وہ باہر سے بند ہو چکا تھا جو جو آگ بلند ہو رہی تھی بانو کے وحشت انگیز کہہ کہوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا جبکہ حیدر اور اس کے بیوی بچوں پر جیسے سکتے کی کیفیت تاری ہو گئی تھی اگلے روز ایک پرائیویٹ ٹی وی پر بریکنگ نیوز جا رہی تھی ایک گھر میں اچانک آگ بڑک اٹھی اور سب کچھ جل کر خاک ہو گیا جلنے والوں میں ایک مرد عورت اور دو بچے شامل تھے ہر کوئی اس خبر پر افسوس کا اظہار کر رہا تھا موسیقی